بسم اللہ الرحمن الرحیم تودے آن فرسٹ سپٹمبر ٹو تھزن ٹونٹی کلاس سیونت سبجکٹ انگلیش ٹاپک سیمپتھی پیارے بچوں آج فرسٹ سیپٹمبر دو ہزار بیس کلاس ہماری سیونتھ ہے ساتھویں ہیں سبجکٹ ہمارا انگلیش ہے ٹاپک سیمپتھی یعنی حمدن پیارے بچوں میں آپ کے سامنے آپ کا استاد شمس دکبیر حاضر ہوں تو اس کے بعد ہم نے جو یہ سیمپتھی جو لیسن پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک جو آدمی تھا وہ بہت پریشان تھا پریشان تو اس کی پریشانی کو ایک امیر آدمی نے سنا اور وہ اس کے پاس آیا سونے کا ایک ٹکڑا دیا یا سونا دیا اس کی پریشانی ٹل گئی اس کی پریشانی جب اس کی پریشانی ختم ہوگی تو وہ سونا اس نے اس کو واپس دے دیا اس نے اس کو سونا دیا مگر ہمدردی کا کوئی لفظ بھی نہیں کہا اس کے بعد اس کی پریشانی پھر شروع ہوئی تو ایک گریب آدمی کا گزر وہاں سے ہوا اس پریشان آدمی کے ہاں سے ایک گریب آدمی کا گزر ہوا اس گریب آدمی نے اس کو سر پر ہاتھ رکھ کر گلاسہ دیا روٹی کھلائی اس کے ساتھ رات اور دن گزارے جب تک اس کی پریشانی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وہ جو سونہ تھا اس سے پریشانی ختم ہو گئی مگر وہ جو آوہ وہ الفاظ تھے اس گریب آدمی کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم میں یہ جو چارلس میکہ ہے اس نے ایسی نظر لکھی ہے کہ سونے روپے سے انسان کی یہ جو وقتی ختم ہوتی ہے مگر جو الفاظ ہوتے ہیں جو ہمدردی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں دیتا وہ سونے سے ختم نہیں ہوتے وہ چاندیس سے روپے سے دولت سے ختم نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم نے یہ پڑھی اس کے بعد کچھ ورڈز کچھ ورڈز ہم نے لکھے یہاں ان کے میں نے آپ کو وہ میننگ بھی بتائی میننگ بھی لکھی یعنی آپ پڑھو گے میرے ساتھ پڑھو گے سارو س او س او آر 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 آو ڈیو سارو سارو گم پریشانی پریشانی دیپ دیپ گہرا گہرا کوڑ سرد سرد بیک پیچھے پیچھے ہیونلی جنتی جنتی پین درد درد پور گریب گریب برید برید روٹی گوڑ گوڑ سونا باون مہدود کرنا مہدود کرنا سیمپیتھی ہم دردی گریٹر عزیم بڑا ایک بار پھر سارو سارو ریشانی ریشانی گم گم دیپ گہرا گھرا کوڑ کوڑ سرد سرد بیک پیچھے ہیونلی جنتی جنتی پین درد پور گریب برید روٹی گوڑ سونا باون مہدود کرنا سیمپیتھی ہم دردی گریٹر عزیم عزیم عزیم